اسلام علیکم عبدی کرائی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علیہ دوستو اس بات کی خبر ہم نے آپ کو بہت پہلے دے دی تھی کہ اسرائیل ہم آج کے لغاقوں کے سامنے پوری طرح سے نت مستق ہوئے پڑھائے اور یمن نے جس دن سے جو مورچہ اپنا اسرائیل کے خلاف پول آئے اس کے بعد سے تو اسرائیل کی اور جانہی ٹین تن بڑھ گئے اسرائیل رفع کے اوپر حملے کر دا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل صرف اور صرف عام ناگرگوں کے اوپر حملے کر دا ہے لیکن اس بات کا ثبوت اور کلو پورا مل چکا ہے کہ اسرائیل ہماس کے لڑاکوں کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا ہے کیونکہ ہمارے انڈیا کی طرف سے جو مدد اسرائیل کیلئے کی گئی ہے وہ اس بات کو پوری طرح سے درشاتی ہے کہ اسرائیل پوری طرح سے کھالی ہو چکا ہے اسرائیل پوری طرح سے ہار چکائے اب انڈیا کی طرف سے اس کو جو ڈرون گھا تک ڈرون بمباری کردے والے دیے گئے ہیں اس سے اس بات کو پوری طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حماس کے لڑاکوں کے سامنے اسرائیل کے سینہ پوری طرح سے نقمہ تک ہوئے پڑی ہے لیکن ہمارے دیش کی گودی میڈیا جو ہے وہ پوری طرح سے حلہ مچائی ہوئی ہے اور وہ اس بات کو بتانے میں کسی بھی طرح سے گرس نہیں کر رہی کہ حماس کے لڑاکے جو ہیں اسرائیل کے سامنے ہار رہے ہیں یعنی کہ اسرائیل کی یہاں پر بڑھائی کی جا رہی ہے تو میں آپ لوگ کے سامنے کچھ ریپورٹ رکھوں گا کہ کس طرح سے اسرائیل پوری طرح سے نت مستق ہو رہا ہے اور ہمارے دیش انڈیا نے کس طرح سے اسرائیل کی اس وقت میں مدد کی ہے جس وقت اسرائیل حماس کے سامنے نت مستق ہوئے پڑھائے تو یہ ریپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا وہی پر ترکی کے جو رجب طیب اردوگان ہیں ترکی کے چاچہ رجب طیب اردوگان کی طرف سے خبر یہ نکل کے آ رہی ہے کہ وہ رفا بورڈر کا دورہ کرنے آئیں گے وہی پر دوستو جس طرح سے عربی اور مسلم دیش یعنی کہ ایران یمن اور فلسطین یا پھر ایراک سیریا یہ جو ابھی ایکشن کے مون میں ہیں اسی طرح سے اب فرانس کی طرف سے بھی پرگریائے سامنے نکل کر آنے لگی ہے فرانس بھی کھل کر اسیرائیل کے خلاف ایکشن کے مون میں آتا ہوا نظر آ رہے اور اسیرائیل کے سینہ نے غزہ کے اندر جو ڈرون انڈیا کی طرف سے دیئے گئے ہیں جن ڈرونوں کو دینے کے بعد ہمارے دیش کی میڈیا یہ بات کہنے میں کسی بھی طرح سے گریس نہیں کر دی کہ اسیرائیل پوری طرح سے ان ڈرون کے ذریعے سے جو ہے غزہ کے آتنگوادیوں سے نہیں پڑھ رہا ہے یعنی کہ آتنگوادی والا لفظ یہاں پر ہماری دیش کی میڈیا کر دی تو سب سے پہلے ہم آپ لوگ کے سکرین پر اس ریپورٹ کو رکھ رہا ہوں اس ریپورٹ کو ذرا غور سے دیکھئے گا کہ کس طرح سے ترکی کے راجشبتی رجب طیب اردوگان کی طرف سے یہ خبر نکل کے آ رہے ہیں کہ وہ رافہ بورڈر کا دورہ کریں گے رافہ بورڈر کا دورہ کرنے آئیں گے رجب طیب اردوگان ذرا آپ لوگ سکرین پر اس ریپورٹ کو دیکھئے دعویٰ کیا جا رہے ہیں کہ ترکی کے راجشبتی اردوگان اپنی مصر یاترہ کے دوران رافہ سیما کا دورہ کریں گے ذرا آپ لوگ یہ بتائیں کہ جب وہ مصر کی یاترہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ رافہ بورڈر کا دورہ کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کیا فلسطینیوں کو کھانا مل جائے گا کیا فلسطینیوں کے اوپر بمباری رک جائے گی یا پھر فلسطینیوں کے لیے جو ہے رافہ بورڈر کو کھول دیا جائے گا کہ رافہ بورڈر سے مانوی سائتہ فلسطینیوں تک پہنچائی جا سکے گی اتنا بڑا ایکشن رجب طیب اردوگان لے رہے ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے دورہ کرنے کے لیے وہ آئیں گے جس طرح کی بھائیوہ تصویریں اور بھائیوہ منظر غزہ کے اندر سے نکل کے آ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جس طرح سے بمباری کی ہے کیا اس کی خبر ترکی کے اندر رجب طیب اردوگان کو نہیں پہنچ رہی یعنی کہ رجب طیب اردوگان کیا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان فلسطینیوں کو جن کی نسل کشی کی جاری ہے جن کی لاسوں کے امبال لگا رہا ہے اسرائیل جن کے کفن میں لپٹے ہوئے سب وہاں پر لائن وائن لگے ہوئے ہیں کیا ترکی کے رجب طیب اردوگان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس پر یقین کریں گے کیا ان کے لیے کوئی بڑا اور کڑا قدم رجب طیب اردوگان ترکی کے اس کے لیے ہٹائیں گے یا نہیں ہٹائیں گے وہی پر دوستو یمن کے ہوتی کے نیتا کی طرف سے بڑا ویان سامنے نکل کر آیا ہے یمن کے ہوتی نے یاد رہے یہاں پر جو یمن کے ہوتی نے بات کہی ہے آپ لوگ اسکرین پر ذرا گھوڑ سے پڑھئے گا اور غور سے سنیے گا کہ یمن کے ہوتی نے کن لوگوں سے یہاں پر بات کہی ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینی لوگوں کو جیت حاصل کرنے میں مدد کرے یمن کے ہوتی اس بات کو کہہ رہے ہیں کیوں سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ میرے مسلمانوں کی جمعہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کی جیت حاصل کرنے میں ان کی مدد کرے صرف آپ لوگ ایک اور بار غور سے سنیئے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس لائن کو دوبارہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں کی کس کی مسلمانوں کی مسلمانوں سے یہاں پر انوروت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ فلسطینیوں کو جیت حاصل کرنے میں ان کی مدد کرے یہاں پر صرف و صرف مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے نام نہاد والے مسلمانوں کی نہیں جو پکے اور سچے مومن ہیں ان لوگوں سے یمن کے خوتیس نے یہاں پر ان لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ فلسطینیوں کی مدد کریں جو غزہ کے اندر جنگ چل رہی ہے اس میں جیت حاصل کرنے میں فلسطینیوں کی مدد کریں دراصل غزہ کے اندر اسرائیل کی سینہ جو ہے اسپتالوں کے اوپر حملے کر رہے دوستو اسپتالوں کے اندر اسپتالوں کے جو ورکر ہیں وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں ان لوگوں کو ڈیٹین کر رہی ہیں ان لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں جہاں ایک بہت بڑا پروف کے ساتھ ایک گواہ سامنے نکل کر آیا ہے جس نے یہ گواہی دی ہے کہ غزہ کے اندر کتنا ہی گھنونا کام ازرائیل کی سینہ کر رہی ہے کہ سرا سے اسپطالوں کے لوگوں کو گھیر کر ڈیٹین کر رہی ہے کہ سرا سے ان لوگ کے اوپر حملے کے جا رہے ہیں اس سرا کا گواہ خود آ کر بیان دے رہے ہیں کیا پوری دنیا اس وقت گونگی اور بہری بن چکی ہے کیا پوری دنیا خاموشی سے اس منظر کو اسی طرح سے نسل کشی کو دیکھتی رہی گی جبکہ یہ بیان چیک چک کر غزہ کے پرسینی لوگ کر رہے ہیں دراصل کیا ریپورٹ سامنے نکل کے آئی ہیں آپ لوگ اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں میں آپ لوگ کے سامنے ہر ایک ریپورٹ کو رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں کوئی بات اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں ہے نا تو اس لیے میں ہر ریپورٹ کو آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں سچ کے آدھار پر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ناصر اسپطال سے ایک گوا جسے اسرائیلی سینہ نے گھیر لیا ناصر اسپطال سے ایک گوا جو ہے سامنے نکل کر آئے ہیں جس کو اسرائیل کے سینہ نے گھیر لیا ہے انہوں نے کیا گواہی دیئے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی سینہ کس طرح سے کام کر رہی ہے کس طرح سے غزہ کے لوگوں کو جو ہے ڈیٹین کر رہے ہیں ان پر حملے کر رہے ہیں سنی آپ لو اس طرح کہ اسرائیل کی سینہ دوارہ ہمیں اسپطال خالی کرنے کے لیے آج صبح سات ودے تک کا سمیت دیا ہے جانے کے بعد بعد ہم ہمیں بچانے کے لیے تدکال کا روائی کی اپیل کرتے ہیں اسرائیلی بلوں نے بڑی سنکھیا میں ویس ثابت لوگوں کو ایک چوکی کے مادیم سے راپا چھوڑنے کے لیے مجبور کیا جہاں پتکاروں اور چکسہ کرمچاریوں سہید درجنوں یوباؤں کا اپہرن کا لیا گیا تھا ہمارے باہر نکلنے کے دوران ایک سینے بلڈوزر نے ہم پر حملہ کیا جس سے ہمیں آشیرے کے لیے اسپطال لوٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اور ہم ابھی بھی گھرے ہوئے ہیں ہم ریڈ کروز سے مانگ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائیں اور چکسہ کرمچاریوں اور درجنوں گمبیر روپ سے گھائل ویقتیوں کی سرکشہ سنکشش کرنے کے لیے سمنھوے کریں یعنی کہ ان لوگوں کو اسپطال سے نکالا جا رہا ہے رفا بورڈر کے پاس ان کو بھیجنے کی کوشش کی جا رہے ہیں تاکہ مصر جو ہے ان کو اپنے یہاں پر شرع دی دے اسپطالوں کے اندر لوگوں کو ڈیٹائن کیا جا رہا ہے یہ لوگ جب باہر نکلے تو ان کے اوپر بلڈوزر سے حملہ کیا غزہ کے اندر کے وہ درجنے ہم نے آپ لوگ کو دکھائے ہیں کہ کس طرح سے بلڈوزروں سے لوگوں کے اوپر حملے کیے گئے اور لوگ کے مکانوں کو وہاں پر بھی توڑ دیا گیا لیکن یہ سارے درش دیکھنے کے بعد سبھی عربی اور مسلم دیش خاموسی سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اسی بیچ فرانس جو ہے ایکشن کے مونڈ میں نظر آ رہا ہے فرانس نے ابھی حالی میں ایک بات کہی تھی فرانس نے یہ بات کہی تھی کہ ویش بینک کے اندر جن لوگوں نے شانتی کو بھنگ کر آئے اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو دند دیا جائے ان کو چنہت کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں لیکن فرانس نے ایک اور بڑا بیان دے دیا فرانس اسرائیل کے خلاف ایکشن کے مونڈ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل فرانس کے طرف سے کیا بات کہی گئی ہے آپ لوگ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں فرانس نے پلسٹینیوں کے خلاف انساء کرنے والے 28 اوید یہودی نوازیوں پر پرویش پرتیبند لگا دیا ہے 28 یہودیوں پر پوری طرح سے اس نے پرتیبند لگا دیا ہے کہ یہ جو 28 یہودی ہیں یہ جو ہیں فرانس کے اندر نہیں آسکتے ان پر پوری طرح سے پرتیبند ہیں فرانس پوری طرح سے ایکشن کے مونڈ میں ہے دوستو اب آپ لوگ ذرا اس ریپورٹ کو دیکھیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے تقریباً بیس بمباری کرنے والے ڈرون اسرائیل کو دیئے گئے ہیں بیس بمباری کرنے والے دراصل غلام نبی کی مدنی غلام نبی مدنی کی ریپورٹ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت نے اسرائیل کو بیس بمباری ڈرون تیارے دیئے ہیں بیس بمباری ڈرون تیارے جو ہیں اسرائیل کو دیئے گئے ہیں اب یہ اسرائیل غزہ کے اوپر ان ڈرون سے حملے کرے گا ان ڈرونوں سے غزہ کے اوپر حملے کرے گا اور ہمارے دیش کی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ کے آتنگوادیوں کو ان ڈرون سے صفایہ کیا جائے گا ان لوگوں کو مارا جائے گا ان ڈرونوں سے دراصل آپ لوگ یہاں پر ون انڈیا کی نیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں دعویٰ کی جا رہا ہے کہ اڈاڑی گروپ کی کمپنی میں بنے ہرمیس نو سو ڈرون سے حماس کے آتنکیوں کا سفایہ کر رہا ہے اسرائیل ریپورٹ میں خلاصہ کن آتنکیوں کی بات کی جا رہے ہیں جو فلسطینی وہاں پر رہتے ہیں جو فلسطینی اسپتالوں کے اندر ہیں جن فلسطینیوں پر جو کہ وہ ناغری کے وہاں کے ان پر بم گرائے جا رہے ہیں ان کو ڈیٹین کے جا رہے ہیں کیا وہ آتنگوا دی ہیں جو اپنے سیلف ڈیفنس پر اگر اسرائیل سے بچنے کے لیے ان پر صرف پتھر بانتے ہیں تو کیا وہ آتنگوا دی ہیں لیکن ہماری دیش کی میڈیا اس بات کو کہنے میں کسی بھی طرح کا قرص نہیں کرتی ہے خیر آگے دیکھیں دعویٰ کے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو بھارت میں بنے ڈریوری اسرائیل کا ڈیٹھ ڈرون کہا جاتا ہے ہرمیس نو سو کئی طرح کے گائیڈیٹ بم لے جانے میں سکشم ہیں اسرائیل کو بیس ہرمیس ڈرون کی ڈریوری کی گئی ہے اس بیش خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں چل رہے ہیں یودی کے بیش بھارت نے قدر طور پر اسرائیل کو بیس ہرمیس نو سو ڈرون دیے ہیں یہ ان چاٹھ ڈرونوں میں سے ایک ہے جس کا استعمال اسرائیل غازہ میں کر رہے ہیں ہرمیس نو سو کو اس کی خطرناک شمتاؤں کے قارن ڈیٹھ ڈرون کا نام دیا گیا ہے یعنی کہ انڈیا کی طرف سے جو بیش ڈرون دیے گئے ہیں اسرائیل کو ان ڈرون سے غزہ کے اندر اسرائیل حملے کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے دیش کی میڈیا اس بات کو کہنے میں کسی بھی طرح سے نہیں چوک رہے ہیں کہ غزہ کے اندر آتنگوادیوں کا سبائے کر رہے ہیں کیا وہ لوگ آتنگوادی ہیں جو غزہ کے اندر رہتے ہیں کیا جو لوگ اپنے سیلف ڈیپینس میں وہاں پر اپنا سیلف ڈیپینس میں جو پتھر واضح کرتے ہیں صرف پولیس کے اوپر پتھر مارتے ہیں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کیا ان کو آتنگوادی کہا جاتا ہے جو اپنے سیلف ڈیپینس میں اپنی آتنگوادی اچھا کے لیے وہاں پر اسرائیل کے سامنے کر رہے ہیں اور اپنے گھر وار کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ہماری دیش کی میڈیا آتنگواد کہتی ہے خیر یہ کچھ بڑی ریکورٹ جو ہے نکل کے آ رہی تھی کہ ہمارے انڈیا کی طرف سے بیس ڈرون جو ہے دیے گئے بیس ڈرون بمباری کرنے والے ڈرونوں کو دیا گئے جس سے ازائیل غزہ کے اندر بمباری کر رہا اسپتالوں کو اڑھا رہا ہے یہ بڑی خبر تھی دوستو باقی آپ لوگ کیسا اپنی رائے کمیش اکسر میں ہمیں ضرور دی رہے گا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا